مصیح یسوکی بابرکت قادر اور قوی نامے پاسٹر مقصودگر کی طرف سے میرے تمام سننے والوں کو تمام گروپس کو تمام ڈرنیمنیشن کو اور جہاں جہاں میری آواز پہنچیں آج سب کا سلام قبول ہو میری عزیز اور جانوں کی طرح میں خدا کے زندگی بخش قرامے سے تلاوت کروں گا اگر خداوند آپ کو بڑی برکت دے خداوند آپ کے ساتھ ہو دیکھیں یسو کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں تو ہم خدا کے قرامے سے دیکھتے ہیں خدا نے قرامے کہا جب وہ مقصہ سے بات کر رہا تھا جھاڑی میں تو اس نے کہا کہ اگر وہ میرے خدا کا نام پوچھیں گے تو میں کیا بتاؤں گا تو خدا نے کہا کہ تو نے کہنا ہے کہ میں جو ہوں سو ہوں یعنی میں ہوں اور آپ یسو میں اور میں ہوں میں آپ فرق یا جو بھی ہے آپ خدا کے قرام کے اسی دعا سے سیکھ سکتے ہیں یسو اور میں ہوں تو خدا ہوں گا آپ کو بڑی برکتے ہیں آئیے خدا کی زمدی برکترام میں سے میں چند آیات کی تلاوت کروں گا میرے عزیزو یہ ہونا رسول کی مارفترکی کے انجید اس کا چودھا باپ اس کی کیارات سے چند آیات پڑھوں گا خدا کے قرام میں یوں لکھا ہے میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں نہیں تو میرے کاموں ہی کے سباب سے میرا یقین کرو میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرے گا کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابا تک تمہارے ساتھ رہے یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے تمہارے اندر ہوگا خدا کی مقدس پاک کلام کی پڑے سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو میرے عزیزو میں خدا کے پاک کلام روزانہ آپ کے لئے تلاوت کرتا ہوں دعا کرتا ہوں کیونکہ خدا کی زندگی بخشے کلام میں لکھا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کے لئے دعا کرتے ہیں تو شفا پاتے ہیں اور پھر یہ سمسی نے جو نصر انسانی کے لئے کیا ہے وہ بہت کچھ کیا ہے ہم اس کے وسیلہ سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں تو میں آپ کے لئے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یسو اور جو اس وقت خدا نے کہا میں ہوں تو آئیے ہم اس کے لئے میں آپ کو چند الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں خدا کا میں ہوں اس طرح یہ رمسیوں کے لئے بڑی اہمیت ہے کا حامل ہے میں ہوں کا لفظ جو ہے جو خدا نے کہا کہ میں ہوں مسیح اور اسرائیل کے لئے بڑی اہمیت کا حامل ہے میں کا اظہار خدا نے جلتی ہوئی جھاڑی میں بنی اسرائیل کو غلامی سے ازاد کرانے کے لئے کیا مگر اسی میں کا اظہار خدا نے مسیح کی سخصیت میں بھی کیا جو اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہے عبرانیوں ایک تیر میں وہ دنیا میں اس لئے آیا کہ لوگوں کو غنہوں کی غلامی سے ازاد کرائے پس اگر بیٹا تمہیں ازاد کرے گا تو تم واقعی ازاد ہو گئے جہنہ آٹھ چھتیس میں جہنہ کی انجیل آٹھ باپ کی تیس اور چوبیس آیت میں یسو تنقید کرنے والوں کو تم بھی کرتا ہے کہ تم نیچے کے ہو میں اوپر کا ہوں تم دنیا کے ہو میں دنیا کا نہیں ہوں تم اپنے گناہوں میں مروگے کیونکہ تم ایمان نہ لاؤگے میں وہی ہوں اس نے ان سے مزید کہا کہ میں جو کچھ کہتا ہوں وہ سچ پر مبنی ہے کیونکہ میرے بھیجنے والا برحق ہے تم ابن آدم کو اونچے پر چڑھاؤگے تو جانوں گے کہ میں وہی ہوں یسو کے دعووں کی یہ دلیل ہے کہ وہ آسمان سے ہے وہ اندیکھے خدا کی قدرت اور تمام مخلوقات سے پہلے معلود ہے کلسیوں پہلا باب پندرہ فلیپیوں دو باب چھے آیت جہنہ ایک باب ایک آیت وہ اوپر سے ہے یعنی وہ میں پاکیز کی اور روحانیت میں تمام لوگوں سے عالی اور عرفہ ہے تمام لوگ آپ نگرہوں میں مریں گے مگر بیٹا بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے جنہ پانچ کیونکہ وہ خود قیامت اور زندگی ہے جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا جنہ گیارہ پچیس میں یہ لوگ یسو کی سخصیت کو سمجھنے میں ناکام رہے مگر یسو خود انہیں بتاتا ہے کہ جب ابن آدم کو اونچے پر چڑھاؤ گے تو جانو گے کہ میں وہی ہوں اونچے سے مراد جب ابن آدم کو سلیب پر چڑھایا جائے گا تب وہ جانیں گے جو وہ مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے غائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث پچھرا گیا یہ یہ سایہ ترپن باب تین سے پانچ آیت تھا یہ جو میں نے پڑھا ہے یہ یہ سایہ اس کی پیشن کو ہی کرتا ہے غائر اور کچھلا جانے کے باوجود اس نے سلیپ پر سے کہا آئے باپ ان کو معاف کر حالان یسو کو مار رہے تھے توم سے لگا رہے تھے برے کہہ رہے تھے بہت کچھ عرص کے ساتھ کر رہے تھے لیکن یسو پھر بھی کہہ رہا ہے آئے باپ ان کو معاف کر اپنی گفتگو کے دران یسو نے یہودیوں سے کہا کہ تمہارا باپ ابراہام میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا یہودیوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ تیری عمر ہی کیا ہے وہ ابراہام کی بات کرتا ہے یسو نے ان سے کہا کہ پیش تر اس سے ابراہام پیدا ہو میں ہوں اٹھ فنجا آیت میں اس وقت سے کی علویت کی مموری کی نرانی کرنے واضح طور پر پھوٹ یہ نظر آتی ہے وہ ان دیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوق مخلوقات سے پہلے معلود ہے میں ہوں قدابہ اس کا خدا کے ساتھ مکمل یگانگت اور واحد نیت کا ثبوت ہے میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں پوری قرآن مقدس ان باتوں سے بھرا ہوا ہے جو یہ اگر میں پورے حوالہ جات بولو تو ٹائم کام ہے بڑی مشکل ہے تو خدا آمد یس مسی جو کہتا ہے وہ ہے کہ میں ہوں کیونکہ خدا آمد یس مسی نے جو دکھ سہے جو کچھ اس نے کیا وہ کی دوسرا نہیں کر سکتا ہے کیونکہ الہیت کی ساری مموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے اگر یہ کلسویں دو نو میں ایک منظرہ میں وہ ہمارے درمیان فضل اور سچائی سے ممور ہو کر رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باب کے اقل ہوتے کا جلال ہے سو میرے عزیزو خضام دیجئے سم سے جس نے عرش کو چھوڑ کر فرچ پہ آیا دنیا میں انسان بنا اور آپ یہاں سے ہی سوچ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی انسان آئے وہ قبروں میں پڑے ہیں لیکن یہ سمسی قبر میں جا کر بھی تیسے دن مردوں میں سے زندہ ہوا انہیں موت اور قبر پر فتح پائی اور عبدالعباد زندہ ہے اور زندہ رہے گا اس سے ہم اس کا دیکھ سکتے ہیں کہ کیا وہ انسان نہیں بنا انسان بنا کیونکہ جو بھی انسان بنا اس پر موت راج کرتی تھی لیکن اس نے موت کے دنگ کو توڑا موت پر فتح پائی اور وہ زندہ اب وہ چاہتا ہے کہ جیسے میں زندہ ہوں میرے ماننے والے میرے لوگ بھی زندہ ہوں تو جب کوئی مسیحت میں مسیح لوگوں میں مات جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ مسیح میں سو گیا ہے یعنی جب مسیح آئے گا تو وہ لوگ سب زندہ ہوں گے اور جو مسیح کی ہوں گے وہ اس کے ساتھ ہے اس کے بادشاہ ہی ہوں گے اور جو اس کے خراف ہوں گے جنہوں نے شکبور نہیں کیا ہوگا وہ اس آپ کی بٹی میں ڈالے جائیں گے سو میرے عزیزو اب وقت ہے کہ ہم اسے اپنا سکسی نجات ہندہ قبول کر کے اور اس کی بادشاہ ہی جا سکے اس پہ بات تو بہت ہے ابھی بہت سارے حوالے ہیں لیکن وقت کام ہونے کی وجہ سے خدا آپ کو بڑی برکت دے یہ آخری بات یہ ہونا پہلا باب دس آیت میں یہ بات رکھی ہے ابن آدم خوئے ہون کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے پھر لوگ کا انیس داس میں میں ہوں نے اپنی جان صلیب پر دیکھ دکھ دکھ انسانیت کو غناء کی غنام سے نجات دلائی آج کی قرام کے وصیرہ سے خدا آپ کو بڑی برکت دے خدا آپ کے ساتھ ہو آئیے میں آپ کے لئے دبا کو آسمان اور زمین کے بنانے والے پھل کائنات کے خالق اور مالک مسیح یہ سمیں میرے آسمان باپ بڑی آجزی انخصاری سے تیرے قدموں میں سجدہ ریز ہوں دل کی گرائیوں سے تیرا شکر کرتا ہوں تیری دیوی نیم تو برکتوں برکتوں کے لئے زندگی تاندر اسی کے لئے خدا مندہ جہاں جہاں میری بات سنتے میں سب ان اپنے بین بھائیوں کے لئے مسیح میں سب کے لئے دعا کرتا ہوں خدا انہیں برکت دے خدا ان کے ساتھ ہو اگر کوئی بدرو گرفت ہے یہ سنا میں ختم ہو جائے یہ سنا میں بدرو جاتی رہے ہمیں آیا ہی اس لئے تھا کہ وہ ابریس کے پنجے سے ہمیں رہا ہی دے اور اگر کسی کے پاس کاروبار نہیں مکان نہیں ہے نوکری نہیں ہے خدا انہیں اپنے جناب الہی سے اتا کر جو تیرے لوگ تجھ میں بڑے پھڑے ترقی کریں تیرہ نام جلال پھائے میرے خدا میں دعا کرتا ہوں ملک پاکستان کے لئے خدا ملک میں جتنے بھی اقوام بستی ہیں ان کے ساتھ ہو انہیں اپنی پناہ میں رکھ ملک پاکستان کے حکومت کے دعا کرتا ہوں افواج کے لئے دعا کرتا خدا انہیں اپنی پناہ رکھ یہ ملک ہمیشہ قائم رہے اور تیرہ نام جلال پہ خدا ان لوگوں کو یہ تفیق دے یہ تجھ پر ایمان لاک کر وہ برکت وہ بات جو یہ سنے کہی ہے کہ جو کہ مجھ پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پہ یہ ہمیشہ پہنچے میں یہ دعا یہ سن آم سے مانگ تاؤں سن اور قبول کر آمین آمین